کوئی کبیر کو تیر تھنکر نہیں کیا تا حالا کی کبیر میں کیا کمی ہے کسی تیر تھنکر سے مگر کیسے کبیر کو تیر تھنکر کو جلا ہے چھوڑنے وغیرے کو کچھ ہے ہی نہیں پکڑنے کو نہیں ہے چھوڑنے کو کہاں سے لاؤ روج بن لیتے ہیں کپڑا روج بیچ لیتے ہیں بس کسی طرح کھانا پینا چل جائے وہ بھی پورا نہیں چل پاتا اس میں بھی بڑی جھنجٹیں آ جاتی بڑی عدبت کہانی ہے ست ویدانت نے لکھ کے مجھے بھیجی بہت پیاری ہے خوب سوچنے جیسی ہے اور صرف کبیر جیسے آدمی کی زندگی میں ہو سکتی کبیر کی قیمت آنکھنی مشکل ہے کہانی یہ ہے کہ کبیر کو تو جو بھی گھر میں آ جائے اور صبح سے بہت سے لوگ آ جاتے کبیر کی مستی میں کون نہ ڈوبنا چاہے کبیر کے آنم میں کون بھاگیدان نہ ہونا چاہے دور دور سے لوگ آ جاتے صبح سے کتن چھڑ جاتا نانچ ہوتا گیت ہوتا بیتر کی شراب بہتی لوگ مدمست ہو کے پیتے پھر بوجن کا سمیں ہو جاتا تو کبیر کی عادت تھی وہ لوگوں سے کہتے کہ بھئیہ یوں ہی مت چلے جائیں ارے بوجن تو کر جاؤ اب آئی گئے تو بوجن کر جاؤ کبھی دو سو آدمی کبھی تین سو آدمی کبھی پانس سو آدمی گریب پبیر کی حیثیت کیا با مشکل دن بھر کپڑا بن کے کتنا بن ہو گئے ادھاری چڑھتی جاتی پتنی پریشان بیٹا پریشان ایک دن یہ حالت ہو گئی کہ جب پتنی بزار گئی اور دکاندار سے اس نے بوجن کلی پراتھنا کی کہ گھر میں دو سو آدمی بیٹھے اور میرے پتی نے نمنطرن دے دیا ہے میں پیچھے کے دروازے سے باگ کی آئی ہوں جلدی سے کچھ چامل دو گھی دو آنٹھا دو اس دکان دانے کا بہت ہو گئے پہلے کا کرج چکا یہ کرج بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ چکے گا کیسے میری دکان تم دبا دو گے یہ کبھیر کا تو بجن چلے اور میرا بھنڈا پھوٹا جا رہا ہے کبھیر تو ہر کسی کو انہیں منطرن دے دیتے ہیں کبھیر کو پتا ہے کہ بروادی میری ہو رہی یہ چکے گا کیسے کرج اتنا ہو گیا کہ اب میں اور نہیں دے سکتا پتنی نے کہا کچھ بھی کرو آس تو دینا ہی ہوگا اجت کا سوال ہے میں کس موں سے جا کے کہوں لوگ بیٹھیں بھوجن تو کرانا ہی ہوگا اس دکاندار کی بہت دن سے کبھیر کی پتنی پہ نجر تھی کبھیر کی پتنی تھی سندر رہی ہوگی کبھیر جیسے بیٹھیں کی پتنی ہو آسندر بھی رہی ہوگی تو سندر ہو گئی ہوگی کبھیر کا سندسانت ملا ہوگا رنگ روپ نکھر آیا ہوگا پرساد اتر آیا ہوگا جہاں چوبیس گھنٹے کبھیر کے آنند کی ورسہ ہو رہی تھی وہاں کوئی کروپ کیسے رہ جائے سندر تھی بہت سندر تھی نجر تو دکاندار کی بہت دن سے تھی آج موقع دیکھ لیا اس نے کہ آج یہ فز گئی اس نے کہا کہ اگر تیری سچ میں ہی ایسی نشتہ ہے تو وعدہ کر کے آج رات میرے پاس سوئے گی تو سارا کرج سماپت کر دوں گا پتنی نے کہا جیسی مرش بھوزن تو کرانا ہی ہوگا کبیر کی ہی پتنی تھی کوئی سادھرن لوکک سادھو کی پتنی نہیں تھی کبیر کی ہی پتنی تھی یہ کبیر کے ہی یوگ تھی بات اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تجھے اس سے ہی حل ہو جاتا ہو تو ٹھیک ہے یہ نپٹارہ ہوا اور یہ اچھا راستہ مل گیا تو نے پہلے ہی کیوں نہ کہا یہ روج روج کی پریشانی کبھی کی مٹ گئی ہوتی ٹھیک ہے سانج میں آ جاؤں گی وہ تو لے آئے اس نے سب کو بھوجن کروایا سانج برسہ ہونے لگی بڑے زور سے برسہ ہونے لگی وہ سجی سمری بیٹھی کبھی نے پوچھا کہیں جانا ہے یا کیا بات تو سجی سمری بیٹھی ہے برسہ جور سے ہو رہی ہے اس نے کہا جانا ہے اور ضرور جانا ہے تم سے کیا چھپانا ہے اس کو پریم کہتے ہیں تم سے کیا چھپانا ہے پوری کہانی کہ دی کہ یہ ہی ماملہ ہے کرج بہت بڑھ گیا آج دکاندار دینے کو راجی نہ تھا اس نے تو کہا آج رات اگر تم میرے پاس آکے روک جائے پوری رات تو سارا کرج ماف کر دوں گا تو کنجی ہاتھ لگ گئی اب کوئی چنٹہ نہیں اب تم جتنوں کو نمترن دینا ہو دو یہ مورک اتنے دن تک بولا کیوں نہیں یہ بول دیتا تو کبھی کی بات ہی قتم ہو جاتی یہ روز روز کی ارچن تو نہ ہوتی تو مجھے جانا کبیر نے کہا کہ برسہ بہت جور کی ہو رہی میں تجھے چھوڑ آتا ہوں یہ صرف کبیر ہی کہہ سکتے کبیر نے چھاتا لیا ہے پتنی کو چھاتے میں چھپایا اسے لے گئے اور کہا کہ تُو بھیتر جا میں باہر بیٹھا ہوں کیونکہ برسہ بند ہو نہیں دی جب نپٹ چکے تو میں تجھے گھر واپس لے چلوں گا رات بھی انہری ہے برسہ بھی جور کی ہے تو میں یہاں باہر چھپر میں بیٹھا رہوں گا کبیر چھپر میں بیٹھ رہے ہیں پتنی نے دروازے پہ دستک دی دکاندار ویسے تو بڑی اس سکتہ سے راہ دیکھ رہا تھا لیکن ڈر بھی رہا تھا ڈر اس لیے رہا تھا کہ پتنی نے اتنی سہجتہ سے ہاں بھر دی تھی کہ اسے بھروسہ ہی نہ آ رہا تھا کہ ایک دفعے بھی انکان نہ کیا ارے کوئی ستی ثابتری ہوتی تو فوراں چپل نکال لے تھی جو چپل نکالے سمجھ لینا کہ یہ ستی ثابتری نہیں ہے وہ چپل نکالنا ہی ظاہر کر رہا ہے کہ لمپٹ ہے ایک دم ہاں بھر دیا بھروسہ نہیں آ رہا تھا اور کبیر کی پتنی ایسا ہاں بھر دے نہ لاج نہ سنکوچ نہ ویروت ایک چہرے پر بدلی بھی نہ آئی جسے کوئی خاص بات ہی نہ ہو آئے گی بھی کہ نہیں یہ بھروسہ نہیں تھا سوستا تھا کہ دھوکہ دے گئی سوستا تھا کہ لے گئی سامان آنے وانے والی نہیں لیکن جب دوار پر سندس تک دی اور دروازہ کھولا پتنی سامنے کھڑی تھی سج بچ کے آئی تھی جو بھی گھر میں سندر تھا پہن کے آئی تھی گھبڑا گیا دکاندار گھبڑا گیا پسینہ چھوٹ گیا سوچا نہ تھا کہ پتنی آ جائے گی ایک دفعہ تو آنٹ پر بھروسہ نہ آیا اور دوسری بات دیکھ کے اور حیران ہوا کتنی دھواندھار برسہ ہو رہی موسلہ دار اور پتنی بلکل بھیگ ہی نہیں اس نے پوچھا کہ اس نے موسلہ دار برسہ میں مجھے بھروسہ نہ تھا کہ تو آئے گی مگر آئی یہ ٹھیک مگر یہ چمتکار کیا ہے کہ تجھ پر تو بون بھی نہیں پڑی تیرے کپڑے تو بھیگے بھی نہیں اس نے کہا بھیگتے کیسے ارے کبیر جو مجھے ساتھ لے کے آئے خود بھیگتے رہے چھاتے میں مجھے چھپائے رہے کہنے لے کہ میں بھیگ جاؤں تو کوئی بات نہیں لیکن تجھے تو اب اس دکاندار کے پاس جانا ہے اس بیچارے کا کیا قصور کے آج برسہ ہو رہی وہ تو دکاندار اور بھی لڑکھڑا گیا اس نے کہا کبیر چھوڑ گئے کبیر کہاں گئے اس نے کہاں گئے نہیں چھپر میں بیٹھی کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تُن نپٹ جائے پتہ نہیں برسہ رکے نہ رکے رات اندھیری ہے تو لے جانے کے لئے بیٹھیں تو جلدی نپٹ لو تمہیں جو کرنا ہو کر لو کیونکہ ان کو زیادہ دیر بٹھایا رکھنا بھی ٹھیک نہیں صبح برحم مہورت میں پھر اٹھانا ہوتا ہے اور پھر بھجنکیرتن اور بھکتی کھٹتے ہوں گے پیروں پہ گر پڑا وہ دکاندار بھاگا کبیر کے پیر چھوے کبیر نے کہا کی تُو سمجھ کرام نہ کر تُو اپنا کام نپٹا ہمیں اپنا کام کرنے تھے تُو ان باتوں میں مت علچ ارے پیر چھونا وغیرہ پیچھے ہو لے گا صبح آ جانا بھجنکیرتن کر لینا وہیں پیر بھی چھو لینا مگر ابھی تُو اپنا کام نپٹا اس نے کہاں آپ کہتے کیا ہیں اور مجھے نہ مارو اور مجھے نہ دودھکارو اور مجھے گرہت نہ کرو اور مجھے اپنارہت نہ کرو کبھی نے کہا نہیں تیرا ہم کوئی اپنار نہیں کر رہے ان باتوں کا بھول ہی کیا ہے یہ ہوگی گیانی کی درستی کبیر کو میں کہوں گا تردھن کر میرے لیے کبھی ان نے کتنے گھوڑے اور کتنے ہاتھی چھوڑے یہ سوال نہیں ایک بات دیکھ لی کہ یہ سنسار اور اس کے ملیوں کا کوئی ملی نہیں اس کی نیتی کچھ نیتی نہیں اس کی انیتی کچھ انیتی نہیں سب بیوہارک باتیں ہیں اور اس پرم ستے کو کچھ بھی نہیں چھوٹا ہے وہ پرم ستے صدا کو آ رہا ہے اچھوٹا ہے وہ جل میں کملوت ہے مگر کبیر کو کون تیر تھن کر مانے کون آتار مانے کون کبیر کو بدھ مانے کون کنیتی قیود کونو کنيتی کی انیت constructیر frogs خاص کنیتی موک accessories بات کینیتی چاہی